اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرا نام عامر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سرکٹ کے اوپر جس کا نام ہے سٹیئر کیس سرکٹ یا پھر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سیڈی سرکٹ دوستو سیڈی سرکٹ یا سٹیئر کیس سرکٹ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی سیڈی لگی ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی لیمپ لگا ہو مثال کے طور پر جیسے ایک یہ دروازہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی گلی میں لگا ہو ہے اور آپ کا جو گھر ہے وہ فرس فلور پر ہے یعنی کہ آپ نے گلی میں سے سیڈیاں چڑھ کے اوپر چھت کے اوپر جانا ہے اور وہاں پر آپ کا گھر ہے اور سیڈیاں چڑھتے وقت آپ چاہتے ہیں کہ سیڈیوں کے اوپر جو ہے اندھیرہ نہ ہو تو وہاں پر آپ ایک لیمپ لگا لیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اس لیمپ کو آن کرنے کے لیے ہم سوچ کا استعمال یہاں پر کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر میں ایک سوچ لگا لیتا ہوں اس کو آن آف کرنے کے لیے تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جب بندہ آئے گا اس دروازے کو کھولے اور اس سوچ کو آن کرے گا تو یہ بلب آن ہو جائے گا اب وہ سیڈیاں چڑھ کے اوپر جائے گا جب اور وہاں پر جا کے اندر جا کے سو جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس بلب کو بند کرنے کے لیے اس کو واپس نیچے آنا پڑے گا اور جب نیچے آ کے بند کرے گا تو پھر جاتے وقت اندھیرہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سوچ کے لیے یہ لوکیشن جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے دوسری لوکیشن دوستو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس سوچ کو یہاں پر لگائیں تو جب یہ بندہ آئے گا یہاں سے سیڈیاں اندھیرے میں چڑھ کے اوپر جائے گا اور اوپر جا کے اس کو آن کرے گا تو اب اس بلب کو آن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اندھیرے میں چڑھ کے اوپر آیا ہے تو یہ جو لوکیشن ہے یہ بھی اس لیمپ کی سوچ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو اس کیس میں اس سیچویشن میں یہاں پر ہم سٹیر کے سرکٹ کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ سیڈی سرکٹ کا اور اس کے لیے ہمیں دو ادھر ٹو وے سوچ استعمال کرنے پڑتے ہیں کچھ اس طرح کے یہ دیکھنے میں بالکل ایک وان وے یا سنگل وے سوچ کی طرح ہوتے ہیں نارمل جو ہمارے پاس بٹن ہوتا ہے لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل وے سوچ ہوتا ہے نارمل جو بٹن ہوتا ہے اس کے اندر پیچھے دو ٹرمینل ہوتے ہیں انپوٹ اور آؤپوٹ لیکن جو ٹو وے سوچ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ تین ٹرمینل بنے میں ہیں تو ان کو یہاں پر کیسے یوز کرنا ہے میں پہلے آپ کو سرکٹ ڈائیگرام بنا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے ایک ٹو وے سوچ جو ہے یہاں پر اس دروازے کے ساتھ پلیس کر دیا ہے اور دوسرا ٹو وے سوچ جو ہے یہاں پر پلیس کر دیا ہے کیونکہ اس کے یہ تین ٹرمینل ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کے جو آوٹر ٹرمینلز ہیں ان کو آپس میں ملا دینا ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ یہ میں ملا رہا ہوں یعنی کہ آپ نے ایک وائر یہاں سے نکالنی ہے اور اس میں لگا دینی ہے اور اس کی وائر یہاں سے نکال کے ان دونوں کو جو اوپر والے اور نیچے والی ٹرمینلز ہیں ان کو آپس میں ملا دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو فیز وائر ہے جو سپلائی کی وائر آئے گی فیز وائر وہ اس کے سنٹر والے ٹرمینل پر دینی ہے یعنی کہ یہاں پر لائیو وائر اور اس کے بعد جو اس سیڈ پر یہ جو سنٹر والے ٹرمینل ہے دوسرے ٹوے سوچ کا یہاں سے آؤٹ کر گئے ہم نے لیمپ میں دے دینی ہے یعنی کہ بلپ کے جو ہولڈر ہوگا اس میں پہنچا دینی ہے اور بلپ کی دوسری سیڈ پر جو ہے ہم نے نیوٹرل وائر لگا دینی ہے اب دوستو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو سوچ ہوتا ہے وہ ایک وقت میں یا تو پھر نیچے ہوتا ہے یا پھر اوپر ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو سوچ ہے یہ یا تو نیچے ہوں گے یا پھر اوپر ہوں گے تو فرض کرنے پہلے میں یہ لیٹ کر لیتا ہوں کہ یہ سوچ نیچے ہوا گا ہے اور یہ اوپر ہوا گا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جیسے کوئی بندہ آئے گا یہاں سے تو یہ سوچ دیکھیں چونکہ نیچے ہوا ہے تو اس کو کرے گا وہ اوپر تو جیسے اس کو اوپر کرے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ سانسے کرنٹ جو ہے اس وائر کے تھو جائے گی اور اس وائر میں چونکہ وہ والا بلپ آلڑی اوپر ہے تو یہاں سے اس ٹرمینل کے تھو ہو کر بلپ کو آن کرے گی اور اس کے بعد نیوٹل وائر سے واپس چلی آئے گی تو بلپ آف ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ بندہ سیڈیاں چڑھ کے اوپر جائے گا اب اس نے اس بلپ کو آف کرنا ہے تو اب یہاں سے اس کو نیچے کر دے گا تو اب چونکہ کرنٹ یہ دیکھیں یہاں سے اوپر والی وائر میں آ رہی تھی یہاں سے اس نے اس کو نیچے کیا تو کرنٹ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ٹرمینل تو اس کے بعد اب یہ بلپ آف ہو جائے گا کیونکہ اب یہاں سے کرنٹ اس کو نہیں مل رہی ہے جب میں یہ سمپل سا سرکٹ آپ کو ایمپلیمنٹ کر کے وائرز لگا کے وائرنگ کر کے چلا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان آوٹر ٹرمینل کو آپ اس میں ملا دیا ہے بلکل سر کے ڈائگرام کے اور اب اس کا جو سنٹر والا ٹرمینل ہے اس کے اوپر میں یہ فیز وائر لگا کر جو ہے وہ اس کا دوسرے ٹرمینل اس ساکٹ میں لگا دوں گا چلیے اب میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں فیز وائر جو ہے وہ لگ چکی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر ساکٹ میں لگا دیا ہے اب دوستو دوسرا جو اس کا یہ والا ٹرمینل ہے سنٹر والا اس کے اوپر میں اب ایک لیمپ کنیکٹ کرتا ہوں یہ جیسے میرے پاس ایک لیمپ ہے اور اس کے ساتھ یہ اولڈر لگا ہے تو اس کا یہ جو ترمینل ہے جیسے آپ سرکٹ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ترمینل میں اس کا یہاں پر اس کے سنٹر والے ترمینل کے اوپر لگا دوں گا جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے سنٹر والے ترمینل سے اس کے اولڈر میں لگا دیا اور اس لیمپ کا جو دوسرا ترمینل ہے وہ میں نیوٹرل وائر کے طور پر اس ساکٹ میں لگا دیتا ہوں تو اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماری سرکٹ ڈائگرام جو ہے وہ بالکل اس نیچے والی سرکٹ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ سپلائی پہلے اس کے سینٹر والے ٹرمینل پہ آئے گی اور اس کے بعد دو آؤٹر سائٹ والے ٹرمینل آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور دوسرے ٹو بے سوچ کے سینٹر سے لیمپ میں جائے گی اور وہاں سے نیوٹرل میں جائے گی تو چلیے اب اس کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہ سرکٹ جو ہے وہ پیچ کر لیا ہے فرض کر لیں کہ یہ بندہ جیسے ہی سیڑھیوں کے آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو اوپر کیا تو دیکھیں جیسے ہی اوپر کیا تو چونکہ یہ دونوں سوچے جو ہے یہ آپوزٹ پوزیشن میں ہیں تو یہ چونکہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے تو جیسے ہی بندہ اس سوچ کو اوپر کرے گا تو فوراں سے یہ لیمپ آن ہو جائے گا اب بندہ سیڑھی انچڑ کے اوپر گیا اور اس نے اس سوچ کو جا کر اگر نیچے کر دیا تو اس کے بعد یہ ملب آف ہو جائے اسی طرح اگر وہ واپس آنا چاہے تو پھر یہی سائیکل ریپیٹ ہوگا یعنی کہ یہ سوچ اوپر ہے اور اگر آپ اوپر سے آتے وقت اس کو آن کر دیں تو پھر یہ سوچ آف ہو جائے گا اور نیچے آ کے واپس اس کو نیچے کریں گے تو یہ لیمپ پھر سے آف ہو جائے گا یعنی کہ ایک ہی لیمپ کو آپ دو ملٹیپل جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں اگر آپ دونوں کو نیچے کر دیتے ہیں تو پھر بھی آن ہو جاتا ہے اگر دونوں کو اوپر کرتے ہیں پھر آن ہوتا ہے لیکن اگر آپوزٹ رکھتے ہیں تو پھر یہ آف ہو جائے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سٹیر کے سرکٹ یا سیڈی سرکٹ کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے سیڈی سرکٹ بنایا جاتا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے اور کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اے جے الیکٹر کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ